انڈین سپیس سرچ ارگنیزیشن آئی ایس ارو چاند کی طرف ایک کام یا مشن چندریاں 3 کو کرنے کے بعد اب سورج کا مشاہدہ کرنے کے لیے سورج کو سٹیڈی کرنے کے لیے ایک مشن کرنے جا رہا ہے اس مشن کا نام عدیتیا الون رکھا گیا ہے اس مشن میں آئی ایس ارو کے علاوہ بھارت کے کئی دوسرے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ادارے اور کئی یونیورسٹیاں بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں اس مشن عدیتیا الون پر ٹوٹل چار سو تیس کروڑ انڈین روپے جو کہ تقریباً پینتالیس ملین ڈالرز بنتے ہیں اتنا خرچہ آیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم اس مشن عدیتیا الون کو مکمل تفصیل سے انتہائی احسان حفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مشن کس طرح سے لانچ کیا جائے گا اور یہ خلا میں کہاں جائے گا جہاں سے یہ سورج کو سٹیڈی کرے گا اور سورج کا مشاہدہ کرنا یا سورج کو سٹیڈی کرنا اتنا ہم کیوں ہے اور یہ مشن عدیتیا الون کس طرح سے ہمارے سورج کو سٹیڈی کرنے جا رہا ہے عدیتیا الون مشن کا تقریباً پندرہ سو کلو گرام کا جو سپیس کرافٹ ہے اس کو بھارت کے سری ایری کوٹا میں مجود ستیش دھون سپیس سینٹر سے پولر سیٹلائٹ لانچ فکل سی ففٹی سیون کے ذریعے سے لانچ کیا جائے گا یہ پی ایس ایل وی راکٹ اسمیشن عدیتیا الون کو زمین کی سطح سے اٹھا کر زمین کے لوئر ارث آربیٹ جو کہ زمین کی سطح سے تقریباً ایک سو ساٹھ کلو میٹر سے اوپر ہوتا ہے اس تک پہنچا دے گا اس لوئر ارث آربیٹ میں پہنچنے کے بعد عدیتیا الون جو ہے وہ زمین کے گدمدار میں گردش کرنا شروع کر دے گا اس کے سسٹمز وغیرہ کو چیک کرنے کے بعد اس کے سولر پینلز کو ڈپلائی کرنے کے بعد اس عدیتیا الون کے ساتھ موجود جو آن بورڈ پروپولیجن سسٹم ہے اس کا جو تھرسٹ انجن ہے اس کے ذریعے سے یہ زمین کیردگرد اپنا جو مدار ہے آربیٹ ہے اس کے سائز کو بڑا کرنا شروع کر دے گا اور ایک طرح کے الپٹیکل آربیٹ میں زمین کیردگرد گردش کرتا رہے گا اور بار بار اس طرح اپنے آربیٹ کو بڑا کرتے کرتے یہ بلاہر زمین کیردگرد آربیٹ سے باہر نکل جائے گا اور زمین سے باہر نکلتے وقت اس کی دیریکشن اس کی سمت جو ہے وہ ہماری زمین سے سورج کی طرف ہوگی اور اس مشن عدیتیا الون کی منزل جو ہے اس کی ڈسٹینیشن جو ہے وہ زمین سے 1.5 ملین کلومیٹرز دور ایک پوائنٹ لنگرانج پوائنٹ الون ہوگا اور اس کو اس لنگرانج پوائنٹ الون تک پہنچنے میں تقریباً ایک سو نو دن لگ جائیں گے لگ بگ چار مہینوں کے سفر کے بعد یہ اپنی منزل لنگرانج پوائنٹ الون تک پہنچے گا جو زمین سے جس طرح میں نے بتایا ایک اشاریہ پانچ ملین کلومیٹر دور یعنی پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ہے یہ لنگرانج پوائنٹ الون کیا چیز ہے اور عدیتے الون کو اس پوائنٹ کے اوپر کیوں رکھا گیا اس کو سمجھتے ہیں لنگرانج پوائنٹ کسی بھی دو کلیسٹیل باڈیز کے دمیان جن کا میس ہو جن کی گریوٹی ہو ان دو باڈیز کے سسٹم کے اندر کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ان دونوں کی گریوٹیشنل فورس جو ہے وہ بلکل بیلنس ہو رہی ہوتی ہے یعنی ان پوائنٹ کے اوپر ان دونوں باڈیز کی گریوٹیشنل فورس جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں تو کسی بھی ٹو باڈی سسٹم کے اندر ٹوٹل پانس لنگرانج پوائنٹ ہوتے ہیں زمین اور سورج کے درمیان جو لنگرانج پوائنٹ ہیں وہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو لنگرانج پوائنٹ الون ہے یہ زمین اور سورج کو ملانے والی سیدھی لائن کے اوپر ہے یعنی یہ زمین سے سورج کی طرف ہے سورج کے روح کی طرف ہے جس سمت میں زمین سے سورج ہوتا ہے یہ لنگرانج پوائنٹ بھی اسی طرف ہے ان لنگ رینج پوائنٹس کے اوپر جس طرح میں نے بتایا کہ دونوں باڈیز کی جو گریوٹیشنل فورسز ہیں وہ بیلنس ہوتی ہیں یعنی لنگ رینج پوائنٹ کے اوپر اگر کوئی میس رکھا جائے گا تو سورج اور زمین اس میس کو ایک جیسی گریوٹیشنل فورسز اپنی طرف کینسلے ہوں گے یہاں پر سورج اور زمین کی جو گریوٹیشنل فورسز ہیں وہ آپس میں برابر ہیں بلکل بیلنس ہیں اور اس طرح کے پوائنٹس جو ہیں وہ خلا کے اندر انتہائی سٹیبل پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کے اوپر اگر کسی سیٹلائٹ کو یا کسی میسیو آبجیکٹ کو رکھا جائے تو وہ بڑی آسانی سے اس پوائنٹ کے اوپر کئی سالوں تک بڑی آسانی سے رہ سکتے ہیں اور یہ لنگ رینج پوائنٹ ایل ون جو ہے وہ اپنے اردگید کی خلا کے اوپر بلکل اسی طرح کے اثرات ڈالتا ہے جس طرح کے یہاں پر کوئی میسیو آبجیکٹ موجود ہے اور اپنے اردگید کی قریب کی سپیس کے اوپر یہ اس طرح کی ایک اٹریکشن کی فورس دالتا ہے کیونکہ اس پوائنٹ کے اردگید موجود خلا کے اندر زمین اور سورج کی گریفٹی جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرتی ہے کہ جیسے اس وقت گریفٹی کا سینٹر جو ہے وہ یہ پوائنٹ لنگ رینج ال ون ہے اس لئے جب یہ ادھتیہ ال ون سپیس کراپٹ جو ہے وہ ال ون لنگ رینج پوائنٹ کے قریب پہنچے گا تو اس کو اس طرح سے منیور کرایا جائے گا اپنے تھرسٹ انجن کی مدد سے کہ یہ اس لنگ رینج پوائنٹ کے اردگید آربیٹ کرنے لگے گا جس کو ہالو آربیٹ کہتے ہیں اس کو ہالو آربیٹ بھی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے سینٹر میں کوئی میسیو باڈی ایکچولی پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن یہ اس لنگ رینج پوائنٹ ل لنگ ابروٹ اس کی اردگید آپ گر اسے طرح سے آربیٹ کرتا رہتا ہے جیسے یہ کسی شاند کی اردگید یا زمین کی اردگید دوسرے سیٹلائٹس آربیٹ کر رہے ہیں یا دیتے ال ون ہم یہ بھی اس لنگ رینج پوائنٹ ل لن کے ابوباٹ اس طرح سے هالو آربیٹ کے موجود رہے گا اس سا دیتے ال 1 کو لنگ رینج پوائنٹ سروف ل کنے ایک بہت سارے فائدہ ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس لنگرینج پوائنٹ L1 کے اوپر رکھنے کی وجہ سے عددتے L1 کو کبھی بھی سورج کا مشاہدہ کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی کوئی سیارہ کبھی اس کے سامنے اس کے اور سورج کے درمیان نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ زمین اور سورج کے درمیان میں ہی رہتا ہے کیونکہ یہ پوائنٹ زمین اور سورج کی گریوٹی کی وجہ سے ہی پرڈیوس ہو رہا ہے تو سورج کے جس جس راستے پر زمین چلتی ہے یہ پوائنٹ لنگ رہے ہیں جل 1 جو ہے یہ بھی اسی راستے پر چلتا ہمیشہ زمین اور سورج کے درمیان میں ہی رہے گا تو زمین سے اس کو سپیس کراپٹ کو کنٹیکٹ کرنا کنیکشن کرنا بھی اس لیے انتہائی آسان رہے گا دوسرا یہ سورج سے آنے والی ریڈیشنز جو زمین کی طرف آ رہی ہیں یہ ان کا مشاہدہ کرے گا اس کا مطلب ہے سورج کی وجہ سے جو زمین کو جو کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے یہ لنگ رینج پوائنٹ ل 1 جو ہے وہ زمین سے ویسے تو پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ہے لیکن سورج کے ساتھ زمین کے فاصلے کے حساب سے یہ صرف ایک فیصد بنتا ہے کیونکہ زمین اور سورج کے درمیان جو ٹوٹل فاصلہ ہے وہ ایک سو اکاون میلین کلومیٹرز ہے تو اس حساب سے زمین اور سورج کے درمیانی فاصلے کی نسبت اس لنگ رینج پوائنٹ ل 1 کا جو زمین سے فاصلہ ہے وہ صرف ایک فیصد بنتا ہے لیکن یہ فاصلہ اتنا بھی کم نہیں یہ زمین سے چاند کے فاصلے کی نسبت جو کہ تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر ہے یہ پندرہ لاکھ کلومیٹر جو ہیں اس کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ فاصلہ ہیں یہاں پہ کوسٹن یہ ہے ریز ہوتا ہے کہ سورج سے اتنا زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود یہ جو مشن ادیتی الون ہے وہ سورج کو کس طرح سے سٹیڈی کرے گا اور اگر یہ سپیس کرافٹ ادیتی الون سورج سے ایک سو انچاس اشاریہ پانچ ملین کلومیٹر دور رہ کر سورج کو سٹیڈی کر سکتا ہے تو یہ زمین سے ہی سورج کو کیوں نہیں سٹیڈی کر لیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی فضاء ہمارے ادگر جو فضاء ایٹماسفیر ہے اور زمین کے ادگر جو مگنیٹک فیلڈ موجود ہے وہ سورج کی ریڈیشنز کو بہت زیادہ فلٹر کرتے ہیں سورج سے آنے والی جو ہائی انرجی ایٹرا والیٹ ریڈیشنز ہیں جو چارڈ پارٹیکلز ہیں وہ سارے زمین کی فضاء کی وجہ سے اور زمین کے مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں زمین سے نیچے نہیں آ پاتے تو زمین کی فضاء سے اور زمین کے مگنیٹک فیلڈ سے باہر نکل کر اگر ہم سورج کو سٹیڈی کریں گے تو سورج کو ہم اپنی اصلی حالت میں دیکھ سکیں گے اصلی حالت میں اس کو ابزورب کر سکیں گے اس لئے لنگرینج پوائنٹ ایل ون سے حدیتی ایل ون جو سورج کو سٹیڈی کر سکتا ہے وہ زمین کے آربیٹ سے یا زمین کی سطح سے سٹیڈی کرنے کے قابل نہیں ہے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورج کو سٹیڈی کرنا کیوں ضروری ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے تو سورج جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے نظام شمسی کا سینٹرل پوائنٹ ہے ہمارا سارا سولر سسٹم اسی سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہماری زمین جو ہے اس میں زندگی کی بقا جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے سورج کے بغیر ہماری زمین بلکل ایک تاریخ سیارہ ہوتی جو کہ خلا میں بڑک رہی ہوتی اس کے علاوہ سورج واحد ستارہ ہے جس کو ہم قریب سے ابزرگ کر سکتے ہیں کیونکہ باقی ستاروں کا جو ہمارے سے ڈسٹنس ہے وہ انتہائی زیادہ ہے جس طرح ہم سورج کو سٹیڈی کر سکتے ہیں باقی کائنات میں موجود کسی بھی ستارے کو اس طرح سے سٹیڈی کرنے کے قابل نہیں ہیں اس کے علاوہ سورج سے پیدا ہونے والی جو سولر فلیرز ہیں سولر سٹارمز ہیں شمسی توفان ہیں جن میں چارڈ پارٹیکلز اور پلازما سورج سے اردگید حلا میں پھیلتا ہے اور زمین کی طرف بھی بعض اوقات آتا ہے اس کو سٹیڈی کرنا اور سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے تو سورج کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس کی سٹیڈی کرنے کے لیے اس عدیتی آئل ون کے اوپر ٹوٹل سات انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں ان سات انسٹرومنٹس میں سے ٹوٹل چار انسٹرومنٹس ہیں ان کا رخ سورج کی طرف ہوگا اور یہ سورج کی سطح کو اور اس کے اٹماسفیر کو اس کے اردگید جو ملینز آف کلومیٹرز میں پھیلی اس کی فضاء ہے سورج کی فضاء ہے اس کو سٹیڈی کریں گے یہ جو سورج کی سطح کے باہر موجود انتہائی گرم کروناز ہیں ان کو سٹیڈی کرے گا یہ کروناز کیا ہیں سورج کی سطح سے باہر انتہائی گرم اور انتہائی روشن بہت زیادہ ریڈییشنز امیٹ کرنے والا پلازما موجود ہیں اور اس پلازما کا درجہ آرہ تقریباً ایک ملین ڈگری سیلسیس ہے جبکہ سورج کی سطح کا درجہ آرہ جو ہے وہ تقریباً چھ ہزار ڈگری سیلسیس ہے اور یہ بات آج تک فسکس میں صحیح طرح سے نہیں سمجھی جا سکی کہ کس وجہ سے سورج کی سطح کا درجہ آرہ جو ہے وہ صرف چھ ہزار ڈگری سیلسیس جبکہ اس کے موجود جو کروناز ہیں ان کا ٹیمپریچر ایک ملین ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے یہ کروناز جو ہیں اس کو اتنی زیادہ ہیٹ کہاں سے ملتی ہے اس کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور یہ عدیتیہ الون جو ہے وہ اسی کوشش کا حصہ ہوگا اس کے علاوہ ان کروناز کے اندر سے بازگوات ماس ایجیکشن ہوتی ہے بڑے پیمانے پر سورج کا مواد میٹریل جو ہے میس کی حالت میں چارڈ پارٹیکل کی حالت میں اچانک سورج کی سطح سے نکل کر باہر حلا میں بکھر جاتے ہیں عدیتیہ الون ان کرونا ماس ایجیکشن کی وجہات بھی ڈونڈنے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ عدیتیہ الون جو ہے سولر فلیز کو سٹیڈی کرے گا یہ سولر فلیز کیا ہیں سورج کی سطح سے اچانک بڑی مقدار میں الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشنز جو ہیں ان کے برس پرڈیوس ہوتے ہیں وہ اچانک بہت بڑی مقدار میں سورج کے اندر سے باہر نکل کر عدد کی حلا میں بکھر جاتے ہیں اور اکثر اوقات زمین کو بھی اس طرح کے سولر فلیز کا سولر وینڈز کا سولر سٹارمز کا شمسی توفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے جو ریڈیو سسٹمز ہیں وہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں سیٹلائٹز کے آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہے ان سولر فلیرز کے پیدا ہونے کی کیا وجہات ہیں ان سولر فلیرز کے پیدا ہونے سے پہلے سورج کی سطح پر جہاں سے یہ سولر فلیرز نکلتے ہیں اس جگہ پر ان کے نکلنے سے پہلے کیا سیچویشن ہوتی ہے اگر اس کو سٹڈی کیا جا سکے تو اس طرح کے شمسی توفانوں کا پرڈکٹ کرنا ان کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ سولر فلیرز کے نکلنے کے بعد ان میں کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ بھی ادیتیال ون کے ذریعے سے سٹڈی کی جائیں گی ان چار انسٹرومنٹس کے علاوہ ادیتیال ون پر موجود جو دوسرے تین انسٹرومنٹس ہیں وہ باہر ہلا کے اندر موجود جو سولر پارٹیکلز ہیں سورج کے اندر سے نکلنے والے چارڈ پارٹیکلز جو سورج کے اردگید خلا میں بکھرتے رہتے ہیں ان کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ یہ انسٹرومنٹس جو ہیں وہ سورج کے مگنیٹک فیرڈ کو اور سولر فلیرز کے پیدا ہونے سے ان مگنیٹک فیرڈ کے اندر آنے والی چینجز کو بھی سٹڈی کرنے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ یہ ادیتیال ون جو ہے وہ زمین پر شمسی طوفانوں کا سولر سٹارمز کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ سولر سٹارمز جو ہیں سولر فلیرز جو ہیں وہ زمین کے اٹماسفیر کو اور زمین کے مگنیٹک فیرڈ کو کس طرح سے ڈسٹرپ کرتے ہیں اس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی جائے گی مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں اس مشن حدیتیال ون کے مطلق کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکچر میں ضرور شیئر کیجئے گا اور یاد سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ